میں سیوں سے کہنا چاہتا ہوں اگر تمہیں متے اور ماتم سے فرصت مل جائے تو اپنی ذرا کتابیں پڑھ لینا امام زین العبدین نے فرمایا تم نے اقرار کیا کہ ہم نہ مہاجرین میں سے ہیں نہ انسار میں سے ہیں اور میں امام زین العبدین میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم تیسرے طبقے میں بھی سامل اب جب تینوں طبقوں میں ان کی جگہ نہیں ہے تو یہ امت میں داخل ہیں یا خارج ہیں بولو بھئی امت میں داخل ہیں یا خارج ہیں جو امت سے ہی خارج ہو اور وہ کہے کہ وحدت امت ہونی چاہیے یہ دھوکہ ہے یا نہیں الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستائنه اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا وینصرون اللہ و رسولہ اولائکہم الصادقون صدق اللہ العظیم تمام ساتھی بلند آواز سے درود پاک پڑے ہیں اللہم صلع على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے عزیز دوستو بزرگو بھائیو قرآن مقدس کی بابرکت محفل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جن ساتھیوں نے محنت کر کے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے جو ساتھی دوردراز سے سفر کر کے اس محفل میں شریک ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بکشے بڑا عجیب منظر ہے وقت بہت مقتصر ہے اور قائد محترم بھی اسٹیج پر جلوہ افروز ہے میں ان کے اور آپ کے ماں بین زیادہ حائل ہونا نہیں چاہتا مقتصر وقت میں کچھ باتیں ارض کروں گا کہ قرآن مجید کی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا لِلْفُقْرَاءِ الْمُحَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مہاجرین کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ مہاجرین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور دین کے ساتھ وابستگی کے جرم میں ان سے گھر چھڑوایا گیا اور مالوں سے ان کو نکالا گیا اور انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی کہ گھر کو چھوڑا مال کو چھوڑا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانَا اللہ تعالیٰ نے ان کی نیتوں کی بات کی کہ انہوں نے اتنی بڑی قربانی جو دی ہے یہ کوئی اور مقصد نہیں تھا بس اللہ کی رضا کو طلب کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ان کا مقصد ہے اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَنْسُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهَ یہ اللہ کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں اللہ کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں اور رسول کی مدد کرنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کتنا واضح بتا دیا کہ یہ اللہ کے دین کے مددگار ہیں اور رسول اللہ کے بھی مددگار ہیں اور یہ مہاجرین صحابہ ہیں اولائکہم السادکون اور یہی سچے لوگ ہیں اب دیکھیں یہ مہاجرین اللہ تعالیٰ نے ان کو سچا فرمایا ان کا ظاہر بھی پاک ہے ان کا باطن بھی پاک ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسرے طبقے کا ذکر فرمایا والذین تبوو ادار والایمان من قبلہم یحبون من حاجر ایلیہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو مدینہ المنورہ میں پہلے سے رہنے والے تھے اور جو ہجرت کر کے وہاں جا رہے تھے یہ ان مہاجرین کے ساتھ بھی محبت کرنے والے تھے وَلَا يَجِدُو فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا اُوتُو اور ان کے دلوں میں کوئی بھی حسد پیدا نہیں ہو رہا تھا اس سے جو مہاجرین کو دیا جاتا یعنی ان کا بھی ظاہر بھی پاک ہے اور باطن بھی پاک ہے اللہ تعالیٰ نے آگے چلتے ہوئے تیسرے طبقے کا ذکر فرمایا وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَادِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَ اَغْفِلْ لَنَا وَلِئِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْاِمَانَ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دو طبقے ایک مہاجرین اور ایک انسار یہ دو طبقے ایسے ہیں جن کا ظاہر بھی پاک ہے اور باطن بھی پاک ہے اور تیسرا طبقہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہے جو ان کے بعد آئے گا اب اس طبقے میں کچھ صحابہ بھی ہیں اور قیامت تک آنے والے اہلِ ایمان بھی اس طبقے میں سامل ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانی یہ بتائی کہ وہ جب آئیں گے اور وہ یہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم سے پہلے جو ایمان کے ساتھ گزر گئے ان کے لئے وہ استغفار کرنے والے ہوں گے یہاں سے ایک بات قابل توجہ ہے کہ استغفار کس پر کیا جاتا ہے نیکیوں پر کیا جاتا ہے یا گناہوں پر کیا جاتا ہے پتہ چلا کہ یہ جو استغفار ہے یہ اصلی حقیقی استغفار گناہوں پر کیا جاتا ہے تو یہ بات میں آنے والے پہلوں کے لئے استغفار کرنے والے ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لائن دی ہے کہ تمہارے سامنے اگر مہاجرین اور انصار کی کوئی خطا گزر جائے تمہاری نظر میں تو کسی کو بک بک کرنے کی اجادت نہیں ہے آپ کا کام استغفار کرنا ہے اہلِ سنت کی اقائد کی کتاب میں جو کتابوں میں جو یہ آیا ہے کہ صحابی کا تذکرہ خیر کے ساتھ کرو ان کی کسی برائی کو بیان نہ کرو یہ اقیدہ ہم نے قرآن کی اس آیت سے لیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے بات میں آنے والے پہلوں والوں کے لئے استغفار کریں گے استغفار خطاؤں پہ ہوتا ہے پتہ چلا کہ اگر مہاجرین کی انصار کی کوئی خطا نظر آ جائے آپ کو اس کو بیان کرنے کی اجادت نہیں ہے آپ کا کام استغفار کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا کام یہ ہے وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ میں البتہ ضرور بے ضرور پہلے اللہ نے فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ تمہارا کام استغفار کرنا ہے اور میرا کام یہ ہے کہ ضرور بے ضرور ان کی خطاؤں کو مٹا دوں گا اور ضرور ضرور ان کو جنت میں داخل کروں گا شاہ ولی اللہ محدش دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ازالت الخیفہ میں بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی ہے اس آیت کے تحت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ امت تین حصوں میں تین حصوں میں تقسیم ہے نمبر ایک مہاجرین اور نمبر دو انسار اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو ان کو ماننے والا ہے اور ان کے لئے استغفار کرنے والا ہے اور ان کے بغز سے اللہ کی پناہ مانگنے والا ہے شاہ ولی اللہ محدش دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ امت جو ہے نبی کی امت میں جو ہوگا وہ ان تین طبقوں میں سے کسی ایک طبقے میں اس کی جگہ ضرور ہوگی حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ شیعوں نے اپنی کتاب کشف الغمہ فی معرفت العائمہ کے اندر لکھا ہے کہ عراق سے کچھ لوگ آئے امام زین العابدین کے سامنے آ کر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی بدگوئی کرنے لگے ان کے خلاف باتیں کرنے لگے تو امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے ان کو دیکھ کر فرمایا کیا تم للفقرائل مہاجرین الذین اخرجو من دیارہم اس طبقے میں تم ہو عراقیوں نے کہا کہ نہیں آگے پھر امام زین العابدین نے ان سے پوچھا والذین تبو وعددار والایمان من قبلہم یہ آیت پڑھ کر امام زین العابدین نے پوچھا کہ کیا بھلا تم اس طبقے میں ہو انہوں نے کہا نہیں تو امام زین العابدین نے ان کو جواب دے کر جو بات ارشاد فرمائی میں صحیحوں سے کہنا چاہتا ہوں اگر تمہیں متے اور ماتم سے فرصت مل جائے تو اپنی ذرا کتابیں پڑھ لینا امام زین العابدین نے فرمایا تم نے اقرار کیا کہ ہم نہ مہاجرین میں سے ہیں نہ انسار میں سے ہیں اور میں امام زین العابدین میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم تیسرے طبقے میں بھی سامل اب جب تینوں طبقوں میں ان کی جگہ نہیں ہے تو یہ امت میں داخل ہیں یا خارج ہیں بولو بھئی امت میں داخل ہیں یا خارج ہیں جو امت سے ہی خارج ہو اور وہ کہے کہ وحدت امت ہونی چاہیے یہ دھوکہ ہے یا نہیں دھوکہ ہے نا یہ امت سے ہی خارج ہیں تو یہ وحدت امت ان کا عنوان بنتا ہی نہیں ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدش جہلوی رحمت اللہ علی نے یہ امت کا دائرہ لگایا کہ امت جو ہے تین طبقوں میں ہوگی اور تینوں طبقوں میں سے کہیں بھی اس کی جگہ نہیں ہے اور حضرت تاج حنفی صاحب جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے اور بڑے ہی اچھے نکتے کی طرف انہوں نے توجہ دلائی کہ یہ اپنی مجلسوں میں پیچھے پینا فلیکس لگاتے ہیں وہاں لکھتے ہیں لیکن آپ نے گوھر نہیں کیا کہ یہ آیت یہاں سے شروع نہیں ہوتی اس آیت میں شروع میں ہے واو واو کا معنی کیا ہے اور اور جو ہوتا ہے یہ جملے کے ابتدا میں نہیں ہوتا اور درمیان میں ہوتا ہے یہ آیت بتا رہی ہے اس آیت میں آنے والا پہلا جو واو ہے یہ بتا رہا ہے کہ مجھ سے پہلے کچھ اور بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے یہ اہلِ ایمان کے ساتھ خطاب ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مسلمان اور کافر اللہ کی رسگی کو مضبوطی سے پکڑو نہ نہ یہ آیت یہاں سے شروع نہیں ہوتی یہ آیت اوپر سے شروع ہو رہی ہے یا ایوہ الذین آمنوں اوہ اہلِ ایمان تم کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مسلمان اور کافر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں اگر اس کا مطلب یہ ہوتا پھر جنگیں بدر کیوں لگتی عاد کیوں لگتی احضاب کیوں لگتی تبو کیوں لگتی پتا چلا کہ یہ جنگیں لگی ہیں کفر کے ساتھ اتحاد نہیں کفر کے ساتھ تکر ہونی چاہیے اور دوسری بات دیکھیں دکان پر جب آپ جاتے ہیں دکاندار کے پاس ایک جو ہوتا ہے کٹا ہوتا ہے اس میں چینی پڑی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں کٹو کہتے ہیں اس میں ایک بوری ہوتی ہے اس میں چینی پڑی ہے ساتھ ہی بوری میں دال پڑی ہے پکی ہوئی نہیں کچھی اور ساتھ جو ہے بوری میں چاول پڑے ہوئے اب اگر کوئی آئے دال اٹھا کر چاولوں میں ڈالے چاول اٹھا کر دال میں ڈالے تو دکاندار گشے ہوگا یا نہیں ہوگا گشے ہوگا نا حالانکہ دال بھی حلال ہے چاول بھی حلال ہے لیکن وہ گشے ہو جائے گا کہے گا یہ کیا کر رہے ہو دال دال کے ساتھ ہونی چاہیے چاول چاول کے ساتھ ہونے چاہیے چینی چینی کے ساتھ ہونی چاہیے اگر سکر کو چینی میں ڈال دے اور چینی کو سکر میں ڈال دے دکاندار ناراض ہوگا اگرچہ یہ دونوں حلال ہیں اگر حلال کو آپس میں ملاو تب بھی وہ ناراض ہوتے ہیں یہ تو حلال کو حرام کے ساتھ ملایا جا رہا ہے یہ کتنا بڑا غلط ہے اور یہ کتنی بڑی دھوکے باجی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے لَا تَجِدُ قَوْمَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَاتُونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ اَوْ اَوْ اَبْنَاهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ اَشِیرَتَهُمْ اُولَائِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانِ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے دل میں اللہ پر ایمان ہوگا قیامت پر ایمان ہوگا وہ کبھی بھی اللہ کے دشمن اور رسول کے دشمن کے ساتھ محبت کر سکتا اگرچہ ان کے باپ کیوں نہ ہو ان کے بھائی کیوں نہ ہو بیٹے کیوں نہ ہو ایسے باپ سے بھی محبت اب ان کی اتحادِ امت کی دعوت کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحابہ اکرام پہ بھونکتے رہیں گے اور تم جوش میں نہ آنا کیونکہ تم ہمارے بھائی ہو بھئی یہ تو بغیرتی والی دعوت ہے نا ان کی اتحاد کی دعوت اس طرح ہے جس طرح آج ابو چہل کی طرف سے دعوت نامہ آ جائے کہ آؤ جی ہم اتحاد کرتے ہیں جی کاب بن اصرف ابو رافع کی طرف سے یہ دعوت نامہ آ جائے آؤ جی ہم اتحاد کرتے ہیں کیا اس دعوت نامے کو قبول کرو گے بولو قبول کرو گے نہیں بھئی ہم کہیں گے تم امت سے ہی خارج ہو اتحاد تو امت کا ہونا ہے اور جو امت میں ہوگا اسی کا اتحاد ہوگا جو امت میں نہیں ہوگا اس کا اتحاد ہو سکتا نہیں ہے اور دوسری بات اہل سنت اس ملک کے اندر جہاں بھی امن ہے یہ اہل سنت کی وجہ سے ہے الحمدللہ ہم نے ہمیسا پیار کی بات کی ہے محبت کی بات کی ہے صحابہ اور اہلِ بیت میں جہاں جہاں محبت کی بات ندر آئے گی وہاں ہمارا اتفاق ندر آئے گا تائید ندر آئے گی اور دشمنانِ صحابہ کا محبت کی بات کے ساتھ اختلاف ندر آئے گا وہ محبت کے دلائل کو توڑنا چاہتے ہیں مرودنا چاہتے ہیں حضرتِ ابوبکر صدیق حضور علیہ السلام کی رہلت کے بعد مسنتِ خلافت پر آئے حضرتِ علی المرتضہ پیچھے نماز بڑھ رہے ہیں تمام صحابہ نماز بڑھ رہے ہیں تمام اہلِ بیت نماز بڑھ رہے ہیں یہ پیار کی بات ہے یا نہیں اس محبت کی بات کے ساتھ ہمارا اتفاق ہے ہم اس کو مانتے ہیں بیان کرتے ہیں لیکن محبت کی اس بات کے ساتھ دشمنانِ صحابہ کا اختلاف ہے وہ محبت کے دلائل کو توڑنا چاہتے ہیں مرودنا چاہتے ہیں لیکن ماننا نہیں چاہتے حضرتِ علی المرتضہ نے اپنے ایک بیٹے پر نام ابو بکر رکھا ایک بیٹے پر نام عمر رکھا ایک بیٹے پر نام عثمان رکھا یہ کتنے پیار کی بات ہے محبت کی بات ہے اس محبت کی بات کے ساتھ ہمارا اتفاق ہے ہم اس کو مانتے ہیں بیان کرتے ہیں لیکن دشمنانِ صحابہ محبت کے بعد کے اس محبت کے دلائل کو توڑنا چاہتے ہیں مرودنا چاہتے ہیں لیکن ماننا نہیں چاہتے حضرتِ علی المرتضہ نے اپنی بیٹی امِ کلسوم بنتِ فاطمہ بنتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو نکاح میں دی ہے یہ بات محبت کی ہے اس محبت کے ساتھ ہمارا اتفاق ہے تائید ہے ہم اس کو مانتے ہیں لیکن دشمنانِ صحابہ اس محبت کے دلائل کو توڑنا چاہتے ہیں مرودنا چاہتے ہیں لیکن ماننا نہیں چاہتے آگے چلئے شادی حضرتِ علی کی ہے گواہی ابو بکرو عمر کی ہے یہ بات محبت کی ہے یا نہیں اس محبت کی بات کے ساتھ ہمارا اتفاق ہے اور دشمنانِ صحابہ کا اختلاف ہے شادی خاتونِ جنت کی ہے جہید لینے ستی کے اکبر جا رہے ہیں یہ بات محبت کی ہے اس محبت کے بات کے ساتھ ہمارا اتفاق ہے تائید ہے اور دشمنانِ صحابہ کا محبت کی بات کے ساتھ اختلاف ہے محبت کے دلائل کو توڑنا چاہتے ہیں مرودنا چاہتے ہیں پتہ چلا اگر کوئی اسی تسلسل کو لے کر نکلے تو سیکلوں مثالیں پیس کی جا سکتی ہیں ہم نے ہمیشہ پیار کی بات کی ہے آلِ سنت کی محنت کی بنیاد محبت پر ہے اور دشمنانِ صحابہ کی محنت کی بنیاد نفرت پر ہے پورے ملک میں مجھے کوئی ایسا شوبہ دکھاؤ زلہ دکھاؤ بستی دکھاؤ جہاں پیار کی بات کرنے سے انتشار ہوا ہو نہیں ہو سکتا پیار کی بات سے انتشار نہیں ہوتا انتشار نفرت سے ہوتا ہے اور نفرت وہ بتاتے ہیں ملک میں جہاں امن ہے وہ ہماری وجہ سے ہے اور جہاں انتشار ہے وہ شیعوں کی طرف سے ہے جہاں بھی محبت ہے وہ ہماری طرف سے اور جہاں بھی نفرت ہے اور انتشار ہے وہ ان کی طرف سے ہے دیکھو کتنے پیار کی بات ہے حضرت علی المرتضی نے پچیس سال پیچھے نماز پڑی شیعوں اگر کل قیامت کا دن حضرت علی تمہارے گریبان سے پکڑ کر تم سے پوچھے کہ تم نام میرا لیتے تھے اور تبرہ صحابہ پہ کرتے تھے تمہیں پتا نہیں تھا میں نے نماز ان کے پیچھے پڑی میں نے بیعتیں ان کے ہاتھوں پہ کی میں نے اپنے بیٹوں پہ نام ان کے رکھے میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت عمر کو دیا اس وقت حضرت علی کو کیا مو دکھاؤ گے اس لئے میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں مذہب اہل سنت ہی مذہب اہل بیعت ہیں مذہب اہل سنت ہی مذہب اہل بیعت ہیں اور مذہب اہل بیعت ہی مذہب اہل سنت ہے اس لئے اگر اہل بیعت سے محبت کرنا چاہتے ہو اور حضرت علی سے محبت کرنا چاہتے ہو تمہیں مذہب اہل سنت اکتیار کرنا ہوگا حضرت علی نے پچیس سال نماز پڑیے یا مجھے دکھاؤ کوئی کتاب ہو کوئی حوالہ ہو کوئی عبارت ہو حضرت علی نے واپس آ کر اپنے گھر میں وہ نمازیں دہرائی ہوں یا مجھے یہ دکھا دو یا یہ دکھا دو حضرت علی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑتے تھے کوئی ایک حوالہ دکھا دو جس کی سنت واجب تسلیم ہو نہ کھنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بندر میرے نچائے ہوئے